بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل سائنس استاد پر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی بلڈ پلازما اور بلڈ سیلز کے حوالے سے ان دونوں کے حوالے سے میری کمپلیٹ ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے وائٹ بلڈ سیلز کے حوالے سے وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں اور ان کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وائٹ بلڈ سیلز کو ہم لیوکو سائٹس کا نام بھی دیتے ہیں تو وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں یہ کلر لیس ہوتے ہیں یعنی ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ بے رنگ سیلز کہلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز کے اندر کوئی بھی پیگمنٹ نہیں پایا جاتا پیگمنٹس ہمیشہ رنگدار مادے کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر رنگدار مادے یعنی پیگمنٹس نہیں پایا جاتے جن کی وجہ سے یہ بے رنگ ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکو سائٹس صرف خون کی نالیوں میں ہی نہیں رہتے بلکہ یہ ٹیشو فلویڈز میں بھی جاتے ہیں اگر ان کی تعداد کے حوالے سے بات ہو جائے تو وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکو سائٹس ایک مکب ملی میٹر میں خون کے ایک مکب ملی میٹر میں ان کی تعداد سیون تھاؤزنڈ سے ایٹ تھاؤزنڈ تک پائی جاتی ہے اگر ان کا دورانیاں حیات کو دیکھیں تو وہ مہینوں سے سالوں تک محیط ہوتا ہے اور اس بات کا ان اثار جسم کو ان کی ضرورت پر بھی ہوتا ہے لیوکو سائٹس جو ہیں یہ جسم کے مدافعات نظام کے سب سے اہم حصے کہلاتی ہیں یعنی جو امیونٹی سسٹم ہے ان کا سب سے اہم حصہ وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکو سائٹس کہلاتی ہیں وائٹ بلڈ سیلز کی اگر ہم اقسام کی بات کریں تو وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکو سائٹس کی دو مین قسمیں ہوتی ہیں اس کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ گرینولو سائٹس کہلاتی ہے اور اس کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ایک گرینولو سائٹ کہلاتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں گرینولو سائٹس کیا ہوتے ہیں گرینولو سائٹس کا سائٹو پلازم رنگدار ہوتا ہے اور اس میں کئی طرح کے سیلز شامل ہوتے ہیں اگر بات کریں ایک گرینولو سائٹس کی تو اس کا جو سائٹو پلازم ہے وہ صاف یعنی غیر داندار ہوتا ہے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک گرینولو سائٹ ان کا سائٹو پلازم صاف یعنی غیر داندار ہوتا ہے اور اس میں دو طرح کے سیلز شامل ہوتے ہیں یعنی مونو سائٹس اور اس کے علاوہ بی پلاز ٹی بی اینٹی لیمفو سائٹس بھی کہلاتے ہیں جو مونو سائٹس ہیں وہ میکرو فیج بناتے ہیں اور جرسیموں کو نکل لیتے ہیں ٹی اور بی جو لیمفو سائٹس ہیں وہ انٹی باڈیز بناتے ہیں اور جرسیموں کو مارتے ہیں یاد رہے کہ پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ جسم کے مدافیتی نظام کے سب سے اہم حصے ہوتے ہیں اسی لیے ان میں جو مونو سائٹس ہیں وہ میکرو فیج بناتے ہیں اور جرسیموں کو نکل لیتے ہیں جبکہ بی اور ٹی لیمفو سائٹس انٹی باڈیز بناتے ہیں اور جرسیموں کو مارتے ہیں یہ تھا میرا آج کا ٹاپک انشاءاللہ جلد ایک نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ